hello everybody how are you all i hope you all are fine آج ہم discuss کریں گے mathematics کا سب سے basic chapter جس کو جس سے means آپ کو سبھی کو پتا ہونا جائیے اس chapter کے بارے میں mathematics کا base ہے جو آج discuss کرنے جا رہے ہیں means آج ہم discuss کریں گے chapter number system آج کے ہمارے topic کا name ہے number system تو دوستو اگر آپ کو بھی problem آتی ہے کہ آپ کو check کرنے میں problem آتی ہے کہ کون سے number ہیں یا natural numbers ہیں کون سے real ہیں کون سے rational ہیں کون سے irrational ہیں تو اس میں اگر آپ کی problem ہے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے آج آپ کی ساری problems کا solution یہاں پر ملنے والا ہے تو ہم شروع سے لے کے discuss کریں گے کہ mathematics میں کون کون سی domains کیسے کیسے بنیں اور کون کون سے number سب سے پہلے بنیں اور اس کے بعد mathematics کی largest domain ہے جو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو دیکھئے سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں natural numbers natural numbers سب سے first domain جو mathematics means جہاں سے start ہوا تھا تو وہ ہماری تھی natural numbers ہم natural numbers ہیں کیا mathematics جب بنا تو سب سے پہلے ہمیں counting کی ضرورت پڑی آپ کو پتا ہوگا کہ counting کرنے کے لیے ہی mathematics کی starting ہوئی تھی تو اگر counting کرنے کے لیے جو number بنائے گئے تھے ان numbers کو ہم بولتے تھے natural numbers آپ ان کو counting numbers بھی بول سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ counting numbers کہاں سے start ہوتے ہیں وہ ہمارے one سے start ہوتے ہیں one two three four کچھ بھی count کرنا ہو ہم نے تو one سے counting start ہوتی ہے these are known as natural numbers سب سے first mathematics domain ہے جو وہ ہے natural number natural number کو دوستو generally capital N سے denote کیا جاتا ہے this is a symbol for natural numbers اور اس کو میں آپ کو diagram کے band diagram کے recording بھی سمجھاؤں گا سب سے short domain ہمارے پاس تھی سب سے پہلے natural numbers next اس کے بعد دیکھئے آپ یہ domains ہیں جو یہ بڑھتی جائیں گی کیسے جب جب inventions ہوگی اب دیکھئے اس کے بعد zero کی invention ہوگی اب جب ہی zero کی invention ہوتی ہے تو zero کو numbers میں add کرنے کے لیے بولا گیا کہ zero کو بھی add کریں اب دیکھئے natural number ہیں جو وہ once سے start ہو رہے تھے لیکن zero کو جب انہوں نے add کیا تب ایک نیا set بنا اس کو انہوں نے name دے دیا whole numbers whole numbers ہیں جو وہ ہمارے پاس zero سے start ہوتے ہیں دیکھئے باقی سبھی natural number ہیں اس میں لیکن اس کو اس میں کیا add کیا گیا ہے zero کو add کیا گیا means zero one two three four five and so on these are known as whole number اور ان کو آپ w symbol سے denote کریں گے whole number ہے جو دوستو وہ ہمارے number system کیا جو next domain means means اگر بین ڈیاغرم کے according دیکھا جائے whole numbers ہیں جو وہ natural number سے ایک بڑا set بناتے ہیں بڑا کیوں بناتے ہیں کوئوگی ایک number in میں extra ہے کونسا zero اگر آپ کو question آتا ہے کہ every natural number is a whole number every natural number is a whole number تو یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ سبھی natural numbers ہیں but every whole number is not a natural number boy zero present in whole numbers but zero ہے جب وہ natural number میں نہیں ہے it means every whole number is not a natural number ڈیاغرم کے according بھی دیکھ سکتے ہیں natural number شوٹا سیٹ ہے تو وہ whole number میں enter ہو سکتا ہے لیکن every whole number جب وہ natural number میں fit نہیں ہو سکتا اب دیکھیں negative number کی invention کیسے ہوئی انہوں نے سوچا کہ اگر مالی جے آپ نے کسی سے 100 روپیس لینا ہے ٹھیک ہے اگر مالی جے آپ نے کسی سے 100 روپیس لینا ہے تو آپ اس کو plus 100 میں لکھ لیتے ہو means plus 100 روپیس مالی جے ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کا 100 روپیس دینا ہے تو آپ کون سے سائنسے ریپرزینٹ کریں گے اس سائنسے آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پیروپیس ہم نے لینے ہے وہ دینے ہے اس کا opposite ہے وہ ٹھیک ہے یہاں آپ مال لی دیئے کہ آپ نے 6 کلومیٹر آگے جانا ہے ٹھیک ہے means 6 کلومیٹر forward جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو plus 6 سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اگر 6 کلومیٹر back آ رہے ہیں تو کون سے سائنس سے ریپرزینٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو minus 6 لکھنا پڑے گا means اس کا سائن ہے جو وہ opposite کرنا پڑے گا تو اسی سے negative numbers کیا جو وہ invention ہوگی اب ہم سبھی numbers کا negative وہ یہاں پر لے کے آنے والے ہیں تو ہمارے پاس ابھی سے ایک new domain بنے گی جس کو نام دیا گیا انٹیجرز دیکھئے third most important domain of the mathematics is انٹیجرز کیا نئے ایڈ کیا گیا کی سبھی numbers کا negative انہوں نے یہاں پر ایڈ کر دیا 0 1 2 3 4 and so on یہ سارے نمبر تو تھے اب انہی numbers کا negative ایڈ کریں گے اب 0 تو ہی 0 اس کا negative positive یہ ایک بات ہے اب اس کے بعد minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on ان سبھی نمبر آپ نے ایڈ کر دیا اور اس کو domain کو ہم نے name دیا ہے integers اس کو ہم symbol سے denote کریں گے capital z سے this is a symbol of integers ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے جب تک ہمارے پاس whole number تھے تو 0 ہمارے پاس smallest number تھا لیکن ہمارے پاس 0 smallest number نہیں رہا because 0 سے شوٹے number number اور بہت سارے آگئے ہیں کون سے ہیں یہ سارے number ہیں 0 سے چھوٹے ہی ہیں آپ جتنا left کو جاتے جائیں number decrease ہوتے جائیں جائیں آپ جتنا right سارے نمبر ہوتے جائیں اگر آپ پوچھیں مائنس 6 مائنس 3 مائنس 3 مائنس 3 مائنس 3 مائنس 3 آپ دیکھئے مائنس 1 ڈائیگرام مائن ورم 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 انٹیزر is not a whole number because اس میں negative numbers ہیں اور اس میں نہیں ہیں also every انٹیزر is not a natural number تو آپ اس کو ڈائیگرام سے بہت ہی زیادہ easy جا رکھ سکتے ہیں دیکھیں انٹیزر ہے اس میں natural number whole number ہے means every natural number and every whole number is a انٹیزر but انٹیزر جو domain بڑی ہے اس کو آپ natural number اور whole number میں bound نہیں کر سکتے it means every انٹیزر is not a whole number every انٹیزر is not a natural number i hope آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو یہاں پر تک کوئی problem ہونی نہیں چاہیے جیسے میں نے سمجھایا آپ کو آپ دیکھیں next domain کونسی آئے گی next domain دیکھیں دوستو mathematician ہے جو ان کا کامی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی number ایسا ڈھونڈ دیتے ہیں کہ mathematics کو نوی domain new domain ہے جو وہ بنانی پڑ جاتی ہے آپ دیکھیں انہوں نے بولا کہ اگر مان لیزے ہم نے two کو three سے divide کرنا ہو تو یہ یہ بھی ایک number بن گیا ٹھیک ہے تو اس number کو کونسی category میں رکھا جائے اس کو natural میں رکھا جائے hold میں رکھا جائے کسی میں رکھی نہیں سکتے اور دیکھیں آپ seven by five six by nine یہ سارے numbers ہیں جو fraction میں جس کو آپ بولتے ہیں fraction fractional numbers ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کونسی category میں ایڈ کیا جائے ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے name دیا rational numbers yes mathematics کی most important domain that is fourth number that is rational numbers numbers آپ اس کو دھیان سے سمجھ لینا rational numbers ہوتے کیا ہیں کیونکہ اس میں آپ کو سب سے جالا confusion ہے جو یہیں پہ ملتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے rational numbers ہیں جو بول رہے ہیں کہ یہ p by q کی form میں ہوتے ہیں آپ p by q کو دیکھ کے گھوڑا مات جانا بہت بہت زیادہ easy ہے p by q کی form میں ہوتے ہیں q ہے جو وہ not equals to zero ہونا چاہیے اور p اور q کیا ہیں p and q are integers integers ہم اب ڈسکس کر کے ہیں یہ پڑے ٹھیک ہے اور p اور q کی value کوئی بھی ہو سکتی ہے کہاں سے integer میں سے بٹ کیوں ہے جو وہ zero نہیں ہونا چاہیے کیا p0 ہو سکتا ہے yes obviously ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کون کون سے نمبر آجیں گے یہ دیکھئے p by q two three ڈیزر ہیں seven five ڈیزر ہیں six nine یہ سارے کون سے ہیں rational numbers ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پوچھا جائے کیا zero بھی rational number ہے yes obviously zero کے نیچے والا لگا سکتے ہیں آپ تو یہ کونسی form میں ہو گیا p by q کی اور p اور کیا ہیں integer ہے کیوں ہے ہمارے پاس non zero ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے p by q کی form میں جو بھی number ہے q not equals zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم بولیں گے rational numbers اور اس کو ہم denote کریں گے capital q سے اس کا symbol ہے this is a symbol of rational numbers ٹھیک ہے آپ اگر دیان سے دیکھا جائے تو سبھی natural number ہیں جو وہ rational number میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ سبھی کے نیچے آپ بانتو لگا ہی سکتے ہیں zero by one one by one two by one three by one four by one and so on تو یہ سارے number کونسی form میں ہو ہو گئے p by q کی form میں ہو گئے یہ سارے number کونسی ہیں rational number also every whole number is also a rational number every integer is also a rational number means آپ تک کی سب سے بڑی domain ہے جو integer سے بھی بڑی ہے ٹھیک ہے کونسی domain ہے rational numbers ٹھیک ہے اس کو آپ ان میں باؤنٹ نہیں کر سکتے بٹ ان تینوں ڈمیس کو آپ ریشنل نمبر میں باؤنٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا گلیر ہوتا ہے اس سے یہی گلیر ہوتا ہے کہ every natural number is a rational number every whole number is also a rational number every integer is also rational number but every rational number is not a integer every rational number is not a whole number every rational number is not a natural numbers तो दोस्तों यह थी मारी mathematics थी first four domains first natural number next whole number third and teasers and four number rational numbers ठीक है and I hope आपको यह समझ आ गया होगा और यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होड़ी नहीं चाहिए तो आप हमारे पास only three domains है यह वोड़ आफ्टर रहे गई हैं कौण कौण सी एक तो irrational number जिसको आपको सबसे ज्यादा जिससे डर लगता है irrational numbers real numbers and complex numbers और इन three domains इसको हम discuss करेंगे हमारी next वीडियो में and अगर आपको जे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए and friends के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए thank you thank you very much